بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو خوبانی کی چٹنی بنانا سکھاؤں گی جو کہ یہ نہایت مزیدار ہے یہ نہایت لذیذ اور نہایت مزیدار بچوں کو جیم کی طرح لگا کے آپ ریٹ پہ بھی دے سکتی ہیں چلے تو آپ ہم اپنی ریسی بھی کی طرف چلتے ہیں جی تو ویورز میں نے ایک کپ خوبانی لے لیا یہ دیکھیں بازار میں جو بغیر گھٹھلی کے بازار میں جو خوش خوبانی ملتی ہے میٹھی والی آپ وہ لے لیں میں نے ایک کپ لے لیا ہے میں نے ایک کپ کے برابر ہی چینی لے لیا اور یہ سرخ میرچ لی ہے میں نے اور نمک لے لیا اس کے علاوہ آپ کی مرضی ہے آپ رائی فروٹ وغیرہ ڈالیں اور اس کے علاوہ جب تیار ہو جائے اگر آپ نے اس کو مزید دلکش بنانا ہے تو آپ رائی فروٹ وغیرہ کا استعمال کر سکتی ہیں یہ اپشنل ہے چلیں تو اپنی ریسی بھی کی طرف چلتے ہیں یہ تو بیورت ہے کہ ہم نے ایک کپ پہلے اس کو دھو تین دفعہ جیسے چاول دھوتے ہیں ہم پکانے سے پہلے اس طرح اچھی طرح کیونکہ اس کے اندر ریت اور مٹی وغیرہ نکلے گی ہم نے دھویا اور پھر اس کو ڈیڑھ کپ پانی میں اوور نائٹ کے لیے اب ہم اس کو بھی گھو دیں گے یہ جی پکنے کے لیے رکھتی ہے اب اس کے اندر تھوڑا سا زردے کا رنگ بھی شامل کرتے ہیں بلکل زرہ سا چھٹکی سے بھی کام اس کے اندر اس سے اچھا قدر آجائے گا اور اس کو ہلکی آنچ پہ پکنے کے لیے رکھیں جی ویورت دیکھیں چار سے پانچ پینٹے کے بعد کھول گئی ہیں تھوڑا اب میں ان کو ساوس پین میں ڈال کر آپ ان کو لوگ لین پہ رکھ دیں تھوڑا سا اور پانی آٹ کریں اور اس کو لوگ لین پہ پکنے کے لیے رکھ دیں جی ویورت خوبانیوں میں سے یہ دیکھیں میں نے کچھ نکال لی تھی اب اس کو آپ نے کچھن سیزر کی مدد سے باریک باریک چمس میں کٹ لینا ہے اس طرح کٹ کے اور یہ دیکھیں یہ دوسری ہے اب کچھ تھنٹی ہو گئی ہیں ٹھیک ہے اب ان کو ہم نے بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لیں دیکھیں جی اب میں نے اس کو بلینڈ کر لیا اس کو پین میں ڈال دیں پین میں ڈالنے کے بعد اس کے اندر چینی ڈالتے ہیں ایک ٹی سپون نمک ڈالیں کٹی لار مرچ ڈال دیں اور اس کو ہلکی آگ پہ پکانے شروع کر دیں یہ تو ویورت یہ چمس بھی شامل کر دیں اب آپ نے خود اپنے ذائقی کے مطابق اس کے اندر نمک مرچیں ٹیسٹ کے مطابق آپ نے کم زیادہ آپ کر سکتی ہیں یہ میں کالی مرچ ڈال رہی ہوں تھوڑا چاٹ مسالہ ڈالیں جی تو ویورت اس سٹیج پہ اس کو بس تھوڑا ہی پکانا ہے کچینی اندر شامل ہو جائیے دیکھیں اگر آپ چاہیں تو یہ خوبانی کے چمس رکھ سکتی ہیں تو اسے بہت اچھی طرح گرائنڈ کر لیں بہت اچھی طرح چوپر میں ڈال کے آپ اس کو سمودھ پیسٹ بھی بنا سکتی ہیں آپ کی مرضی ہے چونکہ مجھے ایسی پسند ہے اس وجہ سے میں نے ایسی بنائی ہے چلیں تو ہمیں یاد رکھئے گا اپنا بہت خیار رکھئے گا اگلی ریسی پی تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی